اس کائنات میں سب سے افضل شخص کون ہے سب سے اچھی ڈوٹی کونسی ہے سب سے سونی نوکری کونسی ہے کہتے ہیں کہ فلان نوکری بہت اچھی ہے فلان کاروبار بہت اچھا ہے فلان جگہ پیسہ بہت ہے فلان شعبے میں عزت وڑی ہے لیکن آؤ حضورت سے پوچھتے ہیں سب سے افضل کون ہے سب سے اشرف کون ہے تو میری حضورت نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علماؤ تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اوروں کو سکھاتا ہے سب سے اشرف سب سے اچھی نوکری سب سے اچھا کام سب سے پہتر وظیفہ اس کا ہے جو قرآن خود بھی سیکھتا ہے اور اوروں کو بھی سکھاتا ہے تو اس کتاب سے جڑ جاؤ اس کتاب سے وابستگی اختیار کرو جس رات کے دامن میں قرآن نازل ہو وہ رات تو افضل ہو وہ رات تو ہزار مہینے سے اشرف ہو اللہ اکبر تو پھر مجھے بتاؤ کہ جو قرآن کو اپنی روح میں بسا لے جو اپنے آمال کو قرآن کی تعلیمات کے تابع کر دے جو اپنے دنوں کو قرآن کی اجالوں میں گزارے اپنی راتوں کو قرآن کی تلاوت میں بسر کرے دن کی تنہائی میں اور رات کی اجالوں میں قرآن پڑھے بتاؤ وہ کتنا اشرف ہوگا اس لئے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو نکت پیدا ہو جائے تم یہ قرآن کی تلاوت کرو